امت کا بھلائی بڑھا ہے فرمایا میں ان کے باپوں کے نام بھی جانتا ہوں مابوبہ تیرے کرم پہ قربان جائے حضور فرمانے لگے جن گھوڑوں پہ چڑھ کے وہ جہاد کریں گے میں ان گھوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں تو پھر بریلی کے امام بول پڑے کرنے لگے اور کوئی غیب تم سے نہا ہو بھلا اور جب خدا ہی نہ چھپا رہا تم پر کروڑوں درود اور محروم آدم چشتی نے کہا تھا ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بکشی دمِ بیدہ کی قلیم اللہ کو طاقت بکشی ہر نبی کو کوئی عزت کوئی عظمت بکشی پر میری سرکار کو بے پڑھدہ زیارت بکشی دوست اعلیٰ حضرت نے نا ساری زندگی نبی کریم علیہ السلام کی عزت کو بیان کیا حضور کی تعریف کو بیان کیا چودری صاحب کی جو بندہ تعریف کرتا ہے نا چودری صاحب کی چلے چودری قرآنیں دیتے ہیں اوپر چلتے ہیں جو پارٹی کے صدر کی وزیر آزم کی تعریف کرتا ہے وہ منسٹر بن جاتا ہے تو انتے پتہ ہی نہیں جی میں اس گلدہ جو وزیر آزم کی تعریف کرتا ہے وہ کیا بنتا ہے بنتا ہے کہ نہیں بنتا جو زیادہ اچھی تعریف کرے بزارت بڑی اوہ بھائی بڑے کمزور نہیں وہ لوگ جو حضور کی تعریف کر کے بیس پچیس لار مانگتے ہیں بڑے کمزور نہیں اور وزیر آزم کی تعریف کرنے والا منسٹر بن جاتا ہے محمد عربی کی تعریف کرنے والا آلہ حضرت بریلوی بن جاتا ہے نبی کریم کی تعریف کرنے والا فاضل بریلوی بنتا ہے حضور کی تعریف کرنے والا اتنا چھوٹا سا تیرا لالجہ بیس ہزار چھوڑ آلہ حضرت نے خودداری سے وقت گزارا عزت نفس بڑی تھی آپ یقین کریں ان کا کلم بھی بکار والا گفتگو بھی بکار والی لب علاجہ بھی بکار والا پتہ نہیں مجھے کہنا چاہیے کہ نہیں پر بات آئیا تو کر دیتا ہوں نراض نہیں ہونا آپ لوگوں نے باتہ کرتے ہو چلو نہیں کرتے ہیں چلو کوئی اور کر لی آپ ہاں نانی نہ کر رہے ہیں کر دوں بات آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ جو تم پوچھتے ہو نا سیدوں کو زقاة دے لو عالم کو کھال لگ جاتی ہے مدرسے میں فرماتے ہیں یہ کچھے لوگوں کی بات جو پکا بندہ ہوتا ہے وہ سب سے پہلے بہترین چیز اپنے نبی کے نام پہ کچھ کرتے ہیں کچھ پکی باتیں ہیں یہ جو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں اور آلہ حضرت چندہ بھی نہیں مانگا ساری جنگی منظر اسلام مدرسہ آج بھی چھوٹا سارا فرماتے تھے جو دوں گا جیب سے دوں گا اور میں مدرسے کے بچوں کا وکیل ہوں مدرسے کے بچوں کا وکیل ہوں مجھے پتہ ان کے ساتھ جو عشر کیا جاتا ہے آلہ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ جس طرح کے کپڑے اپنے پوتے کو لے کے دیتے تھے اس طرح مدرسے کے بچوں کو بھی لے کے دیتے تھے یہ مزاج تھا فاظ گدرے اور خودداری عزت نفس وکار جب تک دین بکتا نہیں نا تو دین کی قدر بھی ذرا اونچی رہتی ہے اور جب یہ بکنے لگ جاتا ہے نا تھوڑا تھوڑا سیل ہونے لگ جاتا ہے آلہ حضرت بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرید ملنے آگیا آلہ حضرت کے تعویز میں بھی بڑی جان تھی آپ کا کیا خیال ہے تو بھی صرف وہ لکھ سکتا جسے بسم اللہ نہ آئے بابا جی سرکار تعویز بھی کسی عالم سے لکھوایا کرو تاکہ اس میں کچھ شرکیاں بات نہ آگیا آلہ حضرت کے آلہ حضرت رحمت اللہ لے کا ایک مرید آیا کہنے لگا حضور میری دکان کے سامنے ایک بد مذہب کی دکان ہے پانوں کی پان بیچتا ہے وہ اب یہاں سے یہ دلیل بھی نہ لے لینا کہ پان کھانا جائے لئے اگرچہ کچھ پان ایسے ہیں جن کے جواز کا فتوہ علماء دیتے ہیں لیکن آج کل جو کچھ آپ پان میں ملا کے کھاتے ہیں نا اس سے پنائی مانگنی چاہیے پان بیچتا تھا وہ تو آلہ حضرت کے پاس ہاں کہنے لگا حضور سامنے بد مذہب کی دکان ہے اور ادھر میری ہے تو گاہ سارے ادھر جاتے ہیں حضور میں مسلمان ہوں اگر اللہ تعالی مجھے کچھ دیتا ہے تو میں مسلمانوں پر تقسیم بھی کرتا ہوں تو ہار کوئی بھی نہیں آلہ حضرت اسے تعویز لے کے دیا تو جو ہے میری بات تعویز لے کے دیا فرمایا گلے میں رکھ لو اللہ خیر کرے گا جس گلے میں پیسے نہیں ہوتے جس کی چابی کبھی گوم نہیں ہوتی وہ ہمیشہ لوگ سنبھال کے رکھتے ہیں وہ گلے میں رکھ لو اس نے رکھ لیا وہ کہتا ہے لائنہ ہی لگ گئی یعنی مجھے دو تین اور بندے بٹھانے پڑے موج بند گئی کمال ہو گئی کہتے ہیں میرا بیٹا ایک دن کہنے لگا یار اللہ حضرت نے کہا تھا کھول کے دیکھنا نہیں یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے دلوں میں ان کے ہاتھوں میں اللہ لوگوں کے دل دے دیتا ہے کھول کے دیکھنا نہیں اس نے کہا جی ٹھیک ہے نہیں دیکھتے ایک دن اس کے بھائی نے کہا جا اور انسان کی فطرت ہے اسے کہا جائے نا وَلَا تَقْرَبَهَا ذِحِ شَاجَرَا تو یہ تھوڑا تھوڑا کہتا ہے پتہ دو کروں در آئے کیا یہ مزاد ہے نا تو کھان نہیں دیکھنا تو اس نے کہا نہیں کھول کے یہ ابھی حضرت صاحب بڑی محبت کر رہے تھے کہ ذرا میربانی فرمانا پیچ صاحب کو رستہ دے دینا تو اللہ خیر کرے نہیں دیتے لوگ رستہ اور جتنا آپ کہنا پیچھے اٹھ جاؤ اتنا آگے اٹھ جاتے ہیں یہ نہیں آپ کہتے ہیں جو پیچھے اٹھ جاؤ تو پھر اس کا معنی ہے کہ آپ نہیں اٹھنا میربانی کی یہ کریں کبھی کبھی ایسی مشکل بھی ہوتی ہے یہ ہے کہ ذرا کہہ دیا جائنا یہ کام نہ کرنا پھر اس کے بعد پھر تم بندے تیاری کر لیتے ہیں پھر ان کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ یہ کس کس طرح کر کے کرنا ہے آلہ حضرت نے مرید کو کہہ دیا کھول کے دیکھنا نہیں لکھا کیا ہے اس نے اپنے بھائی سے کہا بیٹے سے کہا کھولنا نہیں انہیں کہا دیکھوں تو صحیح کیا لکھا ہے ایک دن اس نے کھولا تو لکھا پتا کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام اور نیچے لکھا تھا مسلمانوں پان یہاں سے خریدا کرو اور نیچے لکھا تھا فقط احمد رضا کامرہ ایسی اللہ نے دل موڑ دیئے موڑ دیئے اب کسی پیر کا ایک تعوید چال جائے نا تو اللہ خیر کرے پھر دکان بھی صحیح چال جاتی ہے صحیح دکان چلتی ہے پھر تو اللہ خیر کرے گاہ کھول کے لائنے لگ جاتی ہے پھر تو ٹوکن دینے والے بندے بھی بیٹھ جاتے وہ بھی بیٹھ جاتے آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے تعویز میں برکت تھی لوگ آتے تھے تو ایک مرید ایک دن آیا تو وہ پیڑے اب تو مٹھائی کے ڈبے ہوتے ہیں نا پیڑے لایا اس وقت ہنڈیا میں پیڑے رکھ کے لوگ لایا کرتے تھے مکھن کے پیڑے بناتے تھے اس طرح آجہ مٹھائی لے کے جاتے اس نے جا کے رکھی حضرت قبول کر لیں فرمایا کوئی حکم کہنے لگا کوئی نہیں زیارت کے لئے کوئی بات کہنے لگا حضور کوئی نہیں فکر زیارت کے توف آپ نے ایک طالب علم سے کہا کہ اندر گھر میں دے آؤ وہ گھر میں دینے چلا گیا بعد میں وہ کہنے لگا حضور ایک تعویز جائیے تھا بچے کے لئے آپ فرمانے لگے میں نے تو تمہیں کہا تھا کوئی بات ہو تو بتاؤ تم نے کہا زیارت کے لئے آیا اس طالب علم کو دوبارہ بلایا فرمایا وہ پیڑے والی ہنڈیا اٹھا کے لا دیکھ کسی نے چکھا تو نہیں اس میں سے وہ گیا واپس رایا کہنے لگا حضور کسی نے چکھا بنیال حضرت نے تعویز لکھا تعویز دیا اور ہنڈیا دی فرمایا یہ پیڑے اپنے واپس لے جا احمد رضا تعویز بیچا نہیں کرتا کرو مدھے اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا ہے نا حضرت رحمت اللہ نے بڑی خودتاری وقار کے ساتھ وقار ساری زندگی سیٹھوں نوابوں سے تعلق نہیں بنایا پتہ کیا ہے جب فقیر لوگ بھی امیروں سے تعلق بنانے لگتے ہیں تو غریب بیچارے پھر پسماندہ رہ جاتے ہیں جب پیر صاحب بھی کسی امیر کا ماتھا چومتے ہیں چلو ان کی نیت اچھی ہوگی کہ چندہ دے گا مدرسہ بنے گا کونسا دات کے لئے مانتے ہیں لیکن غریب بس جاتا ہے ملاد کی محفلے آئیں گی نا تو جو اشتیار شکو آکے دے گا وہ سٹیٹ پہ بیٹھے گا تو جو بیچارہ مسجد میں جادو دیتا ہے وہ یہاں بھی پریشان دے گا کہ یا میری تو کوئی سونی نہیں رہا آلہ حضرت نے ساری زندگی نوابوں سیٹھوں سے تعلق نہیں رکھا ایک نواب صاحب زبردستی ملنے آگئے جب وہ دروازے پہ پہنچے تو میرے آلہ حضرت نے یوں کر کے دروازہ پکڑ لیا فرمانے لگے نواب صاحب فقیر کے گھر میں چٹائیاں ہیں جس پہ طالب علم بیٹھ کے پڑھتے ہیں نہ آپ کے بٹھانے کو کچھ صوفہ ہے اور نہ مجھے نوابوں کے عداب آتے ہیں اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ بھی اپنا کام کریں اور فقیر کو بھی کو دین کا کام کریں سارے زندگی قریب نپٹ اور رات رکھیں خدا راگمی کی زندگی بڑی جاندار ہوتی ہے پھر آلہ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہنہ اقائد کا تعفض کیا ہے اتنا عقیدہ رسالت اگر کسی کا پکا نہیں عدب والا نہیں جتنا آلہ حضرت کا ہے تو عقیدہ توحید بھی کسی کا اتنا پکا نہیں آلہ حضرت کے سپاس نے ایک مولانا تشریف لائے وہ ستاروں کا علم جانتے تھے تو عالی حضرت فرمانے لگے مولانا کیا بتاتے ہیں ستارے بارش کب ہوگی کہنے لگے جی مہینہ پورا نہیں ہوگی آپ کوئی پتہ بتا جاتے ہیں وہ جو سونا ڈبل کرنے آتے ہیں وہ کہہ جاتے ہیں تو فٹا فٹ لوگ مان لیتے ہیں ہاتھ کی لکیریں بھی بیچارہ اپنی مٹی بھی ہوتی ہیں روٹیاں مانگنے آتا ہے تو قسمت کا حال بتا کے جلا جاتے ہیں بھئی تیری اپنی اتنی خراب ہے اور اللہ تعالی فضل کرے میری جماعت کے لوگ یہ تو فٹا فٹ قبول کرنے کو تیار ہیں وہ بابا ایک آیا تھا مجھے کہہ گیا میں نے کہا بابے کی تجھے ضرورت کیا پڑ گئی تو چھوڑ کن چکروں میں پڑھائے مولانا آگئے وہ کئی دفعہ نہ ہمیں بھی دیاتی لوگ بھوڑے ملتے ہیں کہتے ہیں پیر صاحب میری کتاب کٹ کے دسو پھلا میں نو کیے تو میں کہتا ہوں کتاب تو اللہ کرے قیامت میں بھی یہ ماری نہ ہی کھلے تو بہتر ہے چھوڑے کتاب کہتے ہیں کوئی صاحب لگائے ہیں میں نے کہا کوئی صاحب کتاب نہیں یہ کیا کیا چکروں میں پڑے ہوئے اب تو استخارے کی بڑی بری حالت کر دیا لوگوں نے یعنی ابھی فون کرو ڈیڑھ منٹ بعد استخارے کا جواب لے لو پتہ نہیں وہ کس طرح کا آٹومیٹر کی استخارہ ہے کہ جو نام بتانے سے فوری طور پر پتہ چل جاتا ہے پتہ نہیں مفتی صاحب ہے کوئی ایسا استخارہ ڈیڑھ منٹ میں کر لیا جائے لیکن ہو رہا ہے پیسے آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور بڑے بڑے قریبی رشتے لوگ تڑوا رہے ہیں تیرے لیے صحیح نہیں خدا کے بندے پاس کر دیں استخارہ استخارے رہتا ہے کوئی مازاللہ وہی نہیں بن جاتی لیکن ہمارا مزاج ہے جس روح میں بیتیں بیہ جاتیں کرنا چاہیے درست ہے لیکن جو رویہ اب بھی اختیار ہوئے ہیں یہ رویہ نہیں ہے اس کے سمجھیں اور یاد رکھیں آپ نے کہا مولانا بتائیے ستارے کیا کہتے ہیں کہتے ہیں لیکن یہ ستارے کہتے ہیں مہینہ بارش نہیں ہوگی تو اللہ حضرت فرمانے لگے آپ یہ کہیں کہ میرا علم کہتا ہے مہینہ نہیں ہوگی باقی راب چاہے تو آج گھنٹے میں بھی ہو سکتا وہ کہنے لگے وہ تو ٹھیک ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن ستارے کہتے ہیں کہ نہیں ہوگی آپ فرمانے لگے تو تو آڑی گیا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ تیری بات ٹھیک ہے پر اگر اللہ چاہے تو عقیدہ توحید ہے نا وہ کہنے لگے نہیں وہ تو ٹھیک ہے پر ستارے آپ کسی کو کہیں نا تو نماز پڑھا کر روزی میں برکت ہوگی تو کہتے ہیں جی وہ بھی ٹھیک ہے پر دکان بھی تو ضلوری ہے کیا آپ بات کرتے ہیں کتنی کچھ باتیں کرتے ہیں مسلمان ہوں والا حضرت فرمانے لگے بھئی ستارے ٹھیک ہے جو تو کہہ رہے پر اللہ چاہے تو کہنے لگا حضور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں پر ستارے کہتے ہیں مہینہ نہیں ہوگی اور یہ بات کبھی غلط نہیں ہوتی عالی حضرت نے دلیل دی سمجھایا اٹھے فورا جلال نہیں کرتے تھے بعد مذہبوں پر جب فتوے دیئے تو پہلے خات لکھے انہیں سمجھایا فورا نہیں فتوے دیا یہاں بھی اٹھے